ماں باپ کی خدمت کرو تو دعاوں میں تاثیر ہو جائیں اور ایسی بیماری جو لا علاج ہے وہ اس کا علاج ہو جائیں واقعہ سن لیں صحیح مسلم کی روایت ہے وائس القرنی کا نام سنے ہیں وائس القرنی دوسرے لوگ جو ہے بہت مرچ مسالے لگاتے ہیں ان کے ساتھ ایکسٹر آرڈیناری فٹنگز کرتے ہیں حقیقت میں کیا جانتے ہیں حقیقت میں ان کا واقعہ اتنا ہی ہے وہ کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے وائس القرنی یمن بہت دور رہا کرتے تھے اس زمانے میں وہاں سے اگر مدینہ آئے تو کم سے کم دو مہینہ لگتا تھا آنے کے لیے دو مہینہ جانے کے لیے دو مہینہ چار مہینہ نبی کے زمانے میں اسلام قبول کر لیے اگر نبی سے ملاقات ہو جائے تو صحابی بن جائے شرف صحابہ کتنا اونچا مقام ہے لیکن جب بھی سفر کے بارے میں سوچتے اپنی بوڑی والدہ کے چہرے کو دیکھتے کوئی بھی نہیں اکلوتی اولاد اور بوڑی والدہ ہیں جو بستر میں ہیں اگر میں ان کو چھوڑ کے جاؤں تو کون ان کی خدمت کرے گا اللہ کے پاس کیا جواب دو اسی میں رہیں والدہ کی خدمت کرتے رہیں کرتے رہیں نبی سے ملاقات نہیں ہوئی ملاقات کر لے تو تو صحابی بن جاتے کتنا اونچا مقام ہے لیکن والدہ کی خدمت کرتے کرتے آخر وقت آ گیا نبی کا اللہ تعالیٰ کو ان کی والدہ کی یہ خدمت اتنی پسند آئی عرش سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس وحی بھیجا پیغام بھیج کے کہا کہ دیکھو میرا ایک بندہ وعث القرنی نام کہا ہے انہوں نے اپنی والدہ کے خدمت کے لیے شرف صحابہ کو چھوڑ دیا ہے اللہ اکبر اب میں ان سے اتنا راضی ہو گیا ہوں جو بھی دعا وعث قرنی کرے گا میں قبول کر لوں گا اللہ اکبر اپنی دعاوں میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہو ماں باپ کی خدمت کرو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کے دنیا سے رخصت ہو گئے صحابہ اکرام تلاش کرتے تھے وعث قرنی کون ہے کون ہے کون ہے عمر اللہ تعالیٰ عنہ خصوصی طور پر ایک مرتبہ حج میں مل گئے وعث القرنی کہا کہ میں ہوں اور چانتے ہیں ان کے پورے جسم میں برس کی بیماری تھی پورا جسم وائٹ تھا یعنی سفید جل سفید ہو جاتی ہے برس کی بیماری تھی عبرہیم عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو تمہارے بارے میں نبی نے عیسیٰ کہا رونے لگے کہا کہ نبی نے میرے بارے میں عیسیٰ کہا میرے بارے میں عرش سے آواز آئی تھا کہ ہاں اور کہا کہ دیکھو نبی نے یہ بھی کہا اگر وعث القرنی سے کسی کی ملاقات ہو جائے دعا کی درخواست کرنا کیونکہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اے وعث القرنی دعا کرنا ہمارے لئے عمر جیسی ہستی ان سے دعا کی درخواست کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ جو بیماری ہیں یہ لا علاج ہیں لا علاج بیماری ہیں لیکن اتنے بڑے ظاہد ابباد کو اللہ نے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا کریں اللہ بہتر جانتا ہے اللہ ایسا نہیں کہ دنیا میں کسی کو کوئی بیماری دے دے بڑا حرام کھور رہے گا بڑا احسان فراموش رہے گا بڑا گنےگار رہے گا تب ہی اللہ تعالیٰ یہ سزا دیا تجھے کیا پتا ہے تو عالم الغیب ہیں اس کے دل کے حالت اور اللہ بہتر جانتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیو نبی کو ہم میں سے دو آدمی کا بخار آتا تھا اتنا تیز بخار آتا تھا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کسی بیماری دی نہیں یہ دنیا حق اور باطل کا میار نہیں ہے جب وہ اس القرنی کو پتا چل گیا اسے کیا معلوم ہوتا کہ نکوکار زاہدوں کو عباد کو ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے بارے میں نبی نے اسے بتایا جب ان کو معلوم ہو گیا اب جا کر اللہ سے دعا کی اللہ تو میری یہ بیماری صحیح کر دے اللہ کا وعدہ تھا کہ ہر دعا میں سنوں گا یہ بیماری جو لا علاج ہے اللہ اکبر جب انہوں نے دعا کی اللہ نے قبول کر کے پورا جسم صحیح کر دیا سبحان اللہ وبحمد سبحان اللہ العظیم اور اس کے ساتھ ساتھ جسم میں ایک تھوڑا سا حصہ باقی رکھ دیا اللہ کی حکمت اور نیک لوگوں کی سوچ دیکھو کئی سی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ میرا پورا جسم حصہ تھا اب تو اللہ نے پورا صحیح کر دیا تاکہ میں اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے ماضی کو یاد رکھوں اپنے پارس کی کو یاد رکھوں اپنے پارس کی کو یاد رکھوں ایانا